اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ بھی بڑی خبر ہے قویت سے جڑی ہوئی آپ کو پتا ہے کہ قویت اگنی کانڈ کے بعد ستھیتی پر لگاتار پردھان منتری کی نظر بنی ہوئی ہے اور آج صبح قویت کے لیے ویدیش راج منتری روانہ ہو چکے ہیں بڑی خبر کل کی سمکشہ بیٹھک کے بعد آج صبح پردھان منتری نریندر موڈی کے نردیش پر قویت کے لیے جو ویدیش راج منتری ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں ویدیش راج منتری نے کہا کہ وہ قویت پہنچتے ہیں وہاں کی ستھیتی کے بارے میں سرکار کو سوچت کریں گے اب شبوں کی پہچان کے لیے DNA پرکشن بھی کیے جا رہا ہے ایسے میں جیسے ہی شبوں کی پہچان ہو پائے گی پارتھو شریر کو ویسینہ کے پلین سے بھارت لائے جائے گا بھارتی دوتاواز کے لوگ پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہیں اور گھائلوں کی دیکھ پھال کر رہے ہیں میکنا دیو ہمارے ساتھ اس پورے مدے پر موسیقی اور اے فورس پلین ہے جیسے ہی شبوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے اتنی بری طرح سے وہ شبوں جل گئے ہیں اور اب DNA کے پرکشن کی جو پرکشن ہے وہ لگاتار جاری کیے میکنا دیو ہمارے سموادات ہمارے ساتھ جڑ چکے میکنا ابھی جو رہات اور بچاؤکار ہیں وہ لگاتار تو چل رہے ہیں لیکن جس طرح سے دیش راجمنٹری کہہ رہے ہیں کہ جو وائیو سینہ کے پلینس ہیں وہ اب اس پورے مہم کو انجام دینے کے لیے نکل چکے ہیں کیا ابھی تازہ update ہے اور کب تک آپ کو لگتا ہے کتنے دنوں تک یہ رہات اور بچاؤکار ہو پائے گا دیکھیں بے شک اجائے اس میں یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ کچھ دل لگیں گے کیونکہ DNA تیسٹنگ میں بھی سمجھ لگتا ہے جو شب ہیں جو جل چکے ہیں ان کی شنافت کرنے میں بھی سمجھ لگے گا تو اور اس کے بعد پر ایڈنٹیفکیشن پروسیجر ہوگا اور اس کے بعد ان کے پریجنوں کو انفارم کیا جائے گا اور وائیو سینہ کے بیمانوں سے ان اس مرددی جن کے بھی ہیں جو وکٹمز ہیں اس پورے ٹراجٹی میں ان کے شب کو واپس لائے جائے گا اہم باق یہاں پر یہ ہے کہ بیدیش راجمنٹری کے پہنچتے ہی تین چیزیں جو ہیں ان کو سب سے پہلے دیکھنی پڑے گی سب سے پہلے تقریباً پچاس سے ادھک لوگ بتایا جا رہے ہیں کہ اسپطالوں میں بھرتی ہیں وہاں کے سرکاری اسپطالوں میں پانچ اسپطالوں کا نام بتایا گیا ہے جہاں پر یہ لوگ بھرتی ہیں جو زخمی ہوئے تھے اس پوری انسیڈنٹ میں اس پوری درخٹنا میں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ کیسے شبوں کی ستناکت ہو کس طریقے سے ان کو واپس لائے جائے ان کے پریجنوں کو انفارم کیا جائے جو repatriation of mortal remains ہے وہ بہت بڑا یہاں پر چیلنج بنتا نظر آ رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس پوری درگھٹنا کے جو رسپونسبل لوگ ہیں جن کو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو یہ بھی انشور کرنا چونکہ ہم نے دیکھا کہ کل ویدیش منتری ڈاکر ایس جے شکر نے اپنے کویتی سمکف کے ساتھ باتشیت کی جہاں پر ان کے کویتی سمکف نے اس بات کو کہا کہ پوری کی پوری سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس پورے معاملے کی پوری جاج کی جائے گی اور سختی سے کسی کو بھی نہیں بکشا جائے گا تو یہ بات انہوں نے کہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کویت کے ایمیر نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جو لوگ بھی رسپونسبل ہوں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہاں پر بھارت سرکار ایک طریقے سے دیکھیں تو سب سے پہلا ابھی جو اگر ہم کہیں صبح صبح ہی نکلے ہیں ویدیش راجع منتری کرتی وردن سین کچھ یہ سمیے میں آپ پہنچنے کی سمحابنہ جتائی جانی کہ وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد سب سے پہلا جو ٹاسک ہے وہ جو موٹل ریمینز ہے اس کے ریپیٹریریشن جو ٹاسک ہے جس پہ ایم بیسی آرڈی لگی ہوئی ہے لیکن اس پورے جو پروسیجر ہے جو کوارڈینیشن ہے کوئیتی ادھکاریوں کے ساتھ ان سبھی چیزوں کو oversee بھی کرنا پڑے گا تو یہ پرسٹ پائیورٹی نظر آ رہی ہے اور میگنا جس طرح سے پردان منتری نے سمیقشا کی اس پورے ماملے کیا اور ترنت یہ فیصلہ لیا کہ ویدیش راجع منتری کے سطر پر کسی کو بھیجا جائے وہاں پر اور کوئیت سرکار سے لگاتار سمپرک میں ہے خود پردان منتری نے بھی اس پر شوک جتایا اور جو لوگ پروبھاویت ہوئے ہیں ان کے لیے آرثک سہیتہ کا بھی اعلان کیا گیا لیکن کوئیت سرکار سے خاص طور پر جو کمپنی ہے وہاں پہ اس کو آپ کے پاس واپس آئیں گے میگنا آپ میرے ساتھ بنے رہیے اس وقت کی خبر یہ آ رہی ہے کہ دھروند پردان جو کی نئے شکشا منتری ہیں وہ پدبھار گرہن کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ تصویریں آ رہی ہیں سرکار اس کی سامنا کرنے کے لیے اس کو سنتوشتی کے ساتھ بچوں کو اتر دینے کے لیے بہت پرامنکتہ کے ساتھ کھڑا ہے سپیسپی گھٹنا جو آئے ہیں اس کو سرکار گمھرتا سے لیا ہے اکیڈیمی شنس کی کمیٹی بنی ہے انہوں نے کچھ ریکومنڈیسن کیا ہے اس حساب سے سرکار راج کوٹ کی سامنا اس پکشے کو رکھے گا اور باقی جو نیٹ فور سپریم کوٹ کی آدھے سے کچھ سال پہلے سے نٹی کی گھٹن ہوئی ہے پچھلے دنوں میں آج نٹی لگ بھگ تین بڑے بڑے ایکجیامی نیٹ جی اور سی وی ٹی اتنے بڑے دیش میں جب تیرہ لینگویز میں ایکجیامی نیٹ ہوگا بشو کی دیش وں میں ایکجیامی نیٹ چینٹر ہوگی کئی پرکار کی سٹوڈین سوس میں پارٹی چپیٹ کرتے ہیں جو گھٹنا ہمارے سامنے آئی نشید روپ میں دوشیوں کو دند دیا دیا گا لیکن میں ویدیار کیوں کو بخیط اور عبیباب کو آشورت کرنا چاہوں گا بھارت سرکار اور اس کی انسٹرومنٹ نٹی کمیٹی ہے نٹی کمیٹی ہے چھاتروں کے بھوش کو سرکشت کرنے کے لئے درمین پردھان جو شکشا منتری کے طور پر ایک بڑا بیان دیتے ہوئے یہ کسی بھی طرح سے چھاتروں کے بھوش کے ساتھ کھلوار نہیں کیا جائے لیکن نٹی کا انہوں نے بچاؤ کیا جس طرح سے بڑے ممارن پر جو پرکشائیں آئی جت کرتے ہیں اس میں کچھ کیندروں پر گربڑی شکایت مل سکتی ہے لیکن کیندر سرکار اور نٹ اس کے اوپر انہوں نے پورا بھروسہ جتایا ہے اور نٹ کو اور واپس آتے ہیں اپنے بڑی خور پر جو مینگنا دیو ٹریک کر رہے اور بٹایا جا رہا ہے کہ راست ملیا گیا ہے کوشنیم کی جا رہی ہے اور آس پاس کئی ایسے لیبر کیمپ ہیں کئی ایسے بلڈنگ ہیں جہاں ورکرز رہ رہے ہیں تو ان میں بھی چیکنگ کی جاری ہے جس قسم کی overcrowding اس بلڈنگ میں بتائی جاری تھی 190 کے آس پاس لوگ اس لیبر کیمپ میں رہ رہے تھے جو کی بتایا جا رہا ہے کہ overcrowded تھا حالانکہ صبح صبح کا سمیہ تھا جس سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ سبھی لوگ تقریباً کیمپ میں ہوں گے گھر پر ہی ہوں گے جس کے کارن صبح میں جب آگ بھیشن ہو گئی وہ نکل بھی نہیں پائے اور کئی لوگ سموک سے مر گئے کئی لوگ جل کے مر گئے تو یہ جو پرسطی ہے وہ صبح صبح ہوئی تھی جس کے کارن بھاگنے میں اسمرت رہے کافی زیادہ لوگ آپ کا جانت تک پرشن ہے کی کوئیتی آتھورٹیز کیا کر رہی ہیں سب سے پہلے ابھی بتایا جا رہا ہے آس پاس جو بھی ایتی جگہیں ہیں جہاں پر اس طریقے لیبر کیم چکنگ کی جا رہی ہے کیا روز وائلیٹ کیے جا رہے ہیں کس طریقے پر بہت بڑا پرشن اٹھتا ہے کس طریقے کی دوسری باق یہ ہے کہ پہلے پہلے کچھن تھا جہاں آگ اوریجینیٹ ہوئی اور اس کے بعد کافی سلنڈر پڑے جس سے آگ اور زیادہ بھائی ہو گئی کچھ ویجوال میں کئی سارے سلنڈر نظر آ رہے جس سے یہ بتایا جا پڑتا ہے کہ اگری ویڈ کرنے میں اور زیادہ بھائی بنانے میں سلنڈر کا رول ہو سکتا ہے حالانکہ یہ سب آدھیکارک انویسٹیشن کے بعد زیادہ آخریٹی وہاں کی لوکل میڈیا ریپورٹس بتا رہی ہیں اور لوکل میڈیا ریپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی کے اتحاس میں سب سے دردناک بیلڈنگ پائرز میں سے ایک ہے یہ جو انسیڈنٹ کل ہوا بہت دکھت دھگٹ نا ہے لیکن فیلال جو بھارت سرکار ہے اس پر لگتار نظر بنائے ہوئے ہے اور جس طرح سے فوری طور پر رضان منطری نے نینے لیا سمکشہ بیٹھک کے بات کی ودیش راج منطری کو دورہ کرنا چاہے اور وہاں کی ستھتی خود جا کر کے وہاں لینیچے اپنے آپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا گمبیر مہنگ نہ دے بہت دھنیواد آپ نظر بنائے رکھے اس بڑی خوابہ پر لگا